یہ والا جو پیس میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ وہ والا پیس ہے جو کہ میں نے فیز ایٹ میں سٹیچو آف لیبرٹی کے ادھر جا کے بنا لیا تھا اور اس کو میں نے کمبائنڈ کرنا تھا but unfortunately فائل مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو جو چیز میں نے فیز ایٹ میں سٹیچو آف لیبرٹی کے ادھر جا کے بولی تھی اب مجھے unfortunately واپس گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح لیجے گا کہ آئی ایم ان فیز ایٹس جا چو آف لیبرٹی کے ایریے میں ہوں اور وہاں پر یہ جو پیس ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوں گے ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کھلی جائے تو دو پہر کے دو بچ چکے ہیں تو بی آنس صبح سے لے کر ابھی تک کہ ٹائم کو دیکھ لیا جائے تو مجھے بالکل کوئی کلو نہیں ہے کہ میں نے آج کا جو ولوگ ہے وہ کس ٹاپک پر بنانا ہے یا ریکارڈ کرنا ہے فور دارٹ ریجن آئی تھوڑ کہ یار گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں ہوا خوری بھی ہو جائے گی اردیت کا محل بھی دیکھ لیں گے نمین وائلہ کر مجھے کوئی ٹاپک سمجھ میں آ جاتا ہے یا ذہن میں آ جاتا ہے تو میں گاڑی پارک کروں گا کیمرہ میرے پاس ہے اس کو آن کر کے وڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد میں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا فور دارٹ ریجن ابھی میں فیز ایٹ میں ہوں سٹیچو آف لیبرٹی کے پاس ہوں اور یہاں پر پہنچتے ساتھ ہی ایک آئیڈیا میرے ذہن میں کلک ہوا ہے اور اسی کے اوپر یہ جو ولوگ ہے یا اسی ٹاپک پر یہ ولوگ بننے جا رہا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ٹاپک ہے جو آپ کو گھر میں نہیں ملا بہت یہاں پر آ کے آپ کو ملا ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کرتا جاؤں کہ اگر فور ایک جمپل اف یو اتھنکنگ آباوٹ اتھنگ اور وہ آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تو میرا آپ کو پہلا مشورہ یہ ہی ہوگا کہ اف یو اف سائیکل یو او بائیک یو اف کار سٹارٹ کریں باہر نکلیں تھوڑی ہوا خوری بھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جائے گا یا جس چیز کے اوپر بھی آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کو مل جائے گا coming back to the topic topic بڑا سمپل سا ہے تمام گاڑیاں جو کہ 8 to 9 million کے بیچ میں آتی ہیں یا آپ in other words اس کو تھوڑا sophisticated قسم کا topic اگر آپ نے بنانا ہے تو all the cars which come under 9 million کے budget میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گا یقیناً آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ plan کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی future car لینی ہے اور ان کے پاس budget تقریباً 8 سے 9 million کا ہے تو میرے پاس مانچے ایسی گاڑیاں آئیں ہیں جو کہ آپ کے budget پر fit ہوتی ہیں اور میں price track کے ساتھ کر کے ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے decision making آسان ہو جائے اور آپ کو exactly پتا ہو کہ آپ کے bracket میں یا آپ کے budget میں کون کون سی گاڑیاں آتی ہیں سب سے پہلی گاڑی کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیں تو آپ کو ڈی میکس ہائی لینڈر ڈی سی جو ہے جو کہ 2500 سی سی کے ساتھ آتی ہے وہ مل جائے گی اور آج کی date کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کو 83,25,000 روپیز میں پڑے گی دوسری گاڑی کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو that is ہنڈائی سوناٹا اور سوناٹا کے دونوں variants that is 2.0 اور 2.5 وہ آپ کے bracket میں آتے ہیں آپ کے budget میں fit بیٹھتے ہیں 2,000 سی سی والے ویرینڈ کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو آج کی date میں 81,49,000 روپیز میں پڑے گا whereas 2.5 یا 2500 سی سی والا جو ویرینڈ ہے وہ آپ کو آج کی date میں 88,99,000 روپیز میں پڑے گا تیسری گاڑی کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو that is کیا سورنٹو کیا سورنٹو کے بھی دونوں ویرینڈ آپ کے bracket میں آپ کے budget میں fit بیٹھتے ہیں that is AWD وہ 2400 سی سی کی گاڑی ہے اور وہ آپ کو آج کی date میں 85,00,000 روپیز میں مل جائے گی whereas FWD جو ہے جو کہ 3500 سی سی ہے وہ بھی آپ کو آج کی date کے لحاظ سے 85,00,000 روپیز میں مل جائے گی چوتھی گاڑی کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو that is چیری ٹی گو ایٹ اور اس کا 1.6 دی ایکس پلس کا جو ویرینڈ ہے وہ آپ کے budget میں فٹ بیٹھتا ہے آج کی date میں وہ آپ کو 81,00,000 روپیز میں پڑے گا اور یہ 1600 سی سی والا ویرینڈ ہے پانچویں گاڑی کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو حیوال H6 آ جاتی ہے that is 2.0 T جو کہ 2000 سی سی والا ویرینڈ ہے وہ آپ کو آج کی date میں 84,00,000 روپیز میں مل جائے گا یہ وہ پانچ گاڑیاں ہیں جو آپ کو brand new condition میں مل جائیں گی اگر آپ use category میں جاتے ہیں تو اس کے اندر تو بہت زیادہ گاڑی ہیں آپ کسی بھی طرح کی category کے اندر اس bracket کے اندر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بہت سی اور گاڑیاں بھی آپ کے bracket میں مل جائیں گی تو یہ تھا آج کی vlog امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon ان کو پیس کرنا نہ بھولیں تاکہ رزانہ کی update آپ کو ملتی رہیں راہ چلتے ہوئے signing out اللہ حافظ